موسیقی قررت شان سے آ جائے گی بیٹا بلکہ آنے والی ہوگی تم کیوں پریشان ہو رہی ہے موسیقی میں آپی کی وجہ سے پریشان نہیں ہو رہی ہے موسیقی پھر کیا ہو کیوں پریشان ہو موسیقی تم امی کو کچھ مت بتا رہا چاہتے ہیں موسیقی قررت بیٹا بتاؤ کیا ہوا ہے اب تم مجھے تشویش ہونے لگی ہے موسیقی آنی جان جب آج میں اور فہاد بہار گئے تھے کیا ہوگوا تھا بہار کوئی بات ہو گئی تھی جب میں اور فہاد فہاد یہ قررت کے ساتھ کیا ہوا ہے کیوں پریشان ہے یہ اتنی موسیقی امی جی یہ تو بالکل گھبرا جاتی ہے اتنی بڑی کوئی بات تھوڑی ہے ہماری گاڑی کا ایکسرنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا بس یہ گھبرا گئی اور آپ کو بھی پریشان کر دیا بیٹا دھیان سے گاڑی چلائے کرو آج کا لوگ کسی کا خیال نہیں کرتے ہیں اپنا اور دوسروں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں احتیاط زیادہ بہتر ہے جی آئندہ زیادہ احتیاط کروں گا ہماری میں زیادہ فریش ہو جائے بیٹا چھوٹی چھوٹی باتوں پریشان نہیں ہوتے مجھے پتا ہوتا نا کہ یہ لڑکی کھانے کے ساتھ اس طرح حشر کرتی اتنا خراب کھانا بناتی تو ایسے کبھی نہیں بلاتی سب کے سامنے ہماری عزت خراب کرتی نا اس نے وہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ بیٹا کھانا آپ نے بہت اچھا بنایا میں نے ایک ہی نوالا کھایا بیٹا آپ کی ہاتھ میں بہت زائقہ ہے شاباش کیا نام ہے آپ کا جی شان جے جیتنا اچھا نام ہے اتنا اچھا کھانا مرائے آپ میں بیٹا اتنا اچھا کھانا فائف اسٹار ہوتل میں نہیں ملتا میری والدہ بھی اسے لازیز کھانے بناتا جی شکریہ بہت بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو کھانا پسند آیا ساری تربیت ماں کی ہوتی ہے لگتا کہ آپ کی ماں نے آپ کو اچھی تربیت دی ہے مجھے بہت بہت دی ہے آشر کسی دن آپ نے پوری فیملی کو ہمارے گھر لکر آنگا جی سات ضرور اور انہیں تو ضرور لے کر آنگا جی جی ضرور آئیں گے ہم آپ کے گھر کھانا شروع کریں نا پلیز آو تم لوگ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ سلطان آپ آفیس میں سارا دن بیزی ہوتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں گھر پر بھی آفیس کا کام بیغم صاحبہ کام بھی تو کرنا ہوتا ہے کتنا کریں گے کام کافی رات ہو چکی ہے اب سو جائیے باقی صبح کر لی جیگا یہ شانزے آگئی قابس نہیں ابھی تک تو وہ کلسوم کے گھر پر ہی ہے بلکہ میں نے شانزے کے ساتھ وجیہا کو بھی بھیج دیا تھا تاکہ وہ شانزے کا ہاتھ بٹا سکے ویسے کلسوم اور ایمل نے بھی شانزے کے ساتھ مل کر کام کیا ہی ہوگا لیکن اس وقت تک بچیوں کو واپس تو آ جانا چاہیے تھا سلطان وہ کسی غیر کے گھر تو نہیں گئی میری بہن کے گھر گئی ہے اور مہمان ابھی تک گہ نہیں ہوں گے ادروائز کلسوم خود ہی بچیوں کو بھیج دیتی تم ایسے کرو کلسوم کو فون کر لو بلکہ اسے کہو کہ بچیوں کو گھر بھیج دے آخر ان کے گھر کا کام ہے وہ سنبھال لیں گے مگر سلطان کرتی ہوں فان ایسے کرو فہد سے کہو وہ بچیوں کو گھر لے آئے گا وہ بھی گھر پر نہیں ہے اچھا تو پھر کلسوم کو فون کرو اور اسے کہو کہ آشر کے ساتھ بچیوں کو گھر بھیج دے اکیلے نہ بھیج دے سلطان کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اتنی اکل تو میری بہن میں بھی ہے کہ اتنی رات کو بچیوں کو اکیلے نہیں بھیجنا ساہر ہے آشر کے ساتھ ہی بھیجی گی نہیں بیغم صاحبہ ایک آپ اور آپ کی بہن دونوں ہی تو اکل مند ہیں مانلی بات چلیں آپ فون تو کر دیں جی کر رہی ہوں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہو گیا لیکن مجھے پورا یاد ہے میں نے نمک نہیں دالا تھا پھر یہ نمک بہت دینجرس مزاک کرتی آپ میں تو واقعی ڈر گیا تھا میں نے مزاک نہیں کیا تھا میں واقعی نمک ڈالن بھول گی تھی ارے یار پھر مزاک اسے تو آپ اتنا سیریس رہتی ہیں اور اج مزاک پہ مزاک خیر ٹھینکیو مجھے پہتے ہیں آپ میری بات پہ یاکین نہیں کریں گے اچھا تو یہ بات ہے بجیہ بجیہ تم اتنے سکون سے کیسے بیٹھی ہو مجھے تو ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا کھانا اتنا اچھا کیسے بن گیا یار ہم نے تو خود اس میں نمک ڈالا تھا نا پھر کھانے میں نمک نوربل کیسے ہو گیا اس لیے کیونکہ ہماری لغ خراب چلائی ہے اور ہمارے ساتھ سب خود چلدا اور اس کے ساتھ ہر چیز ایک دم پور فیکٹ تم کہنا کیا چاہتی ہے شانزے کھانے میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی نمک ہم نے ڈالتیا ہاں یہ ہی سچ ہے بلکہ یہ کہو کہ ہم نے خود اپنے پیروں پہ کلہاری مار دی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی قسمت لے کے اس دنیا میں آئی ہے ہم جب بھی اس کے لئے کچھ برا کرنے جاتے ہیں اچھا ہی ہو جاتا ہے تم بے فکر ہو اس کی قسمت اس کا زیادہ ساتھ نہیں دے گی کاش ہم نمک ڈالتے ہی نہیں ایمل اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ وقت واپس نہیں آسکتا ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا وہ کا ہاتھ سے نکل گیا تم نے دیکھا جب آشر کے بوس اس کی تعریف کر رہے تھے تو وہ کتنا خوش ہو رہی تھی ہونے دو خوش ہونے دو خوش کیونکہ بعد میں شانزے کو صرف دکھ اٹھانے آخر کب تک کب تک اس کی قسمت اس کا ساتھ دے گی شانزے تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم یہاں آئی یہ یہ لو رکھ لو نہیں آنٹی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت کیسے نہیں ہے تم نے مہنس سے کام کیا میں اپنے خوشی سے تمہیں دے رہی ہوں نا رکھ لو نہیں آنٹی یہ کوئی بات نہیں ہے آپ نے مجھے یہاں بھلایا یہ تو میرے لئے خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اس کا عابل سمجھا امی شانزے ٹھیک کیا رہی ہے یہ گھر بھی تو شانزے کا ہی ہے تھانکیو سوہمچ شانزے آپ نہیں جانتی آپ کی وجہ سے ہماری کتنی ہیلپ ہوئی ہے امی تو بہت پریشان ہوگی تھی اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ بہت بہت خوش ہوئے ہیں ان فیکٹ سب ہی بہت خوش ہوئے ہیں بہت بہت خوش ہوئے ہیں بہت بہت خوش ہوئے ہیں اب آپ لوگ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں میں یہ کر سکتی تھی اسی لئے میں نے کیا ہے اور میری امی نے ہمیں یہ ہی سکھا ہے کہ دوسروں کی مدد کر لینے سے انسان کو خود بھی سپون ملتا ہے ویسے آپ کافی تھک گئی ہوں گیا نا ارے تھکن کیسی مجھے پتا تھا کہ یہ تھک جائے گی اسی وجہ سے میں نے ایمل اور وجیہ کو اس کے ساتھ ہی کام پر لگا دیا تھا ان بیچاریوں نے بھی سارا دن کام کیا ہے اور بیٹیاں تو ویسے بھی ماں کے لئے بہت بڑا ساہارا ہوتی ہیں آشر تم کن باتوں میں لگ گئے ہو جاؤ انہیں جا کے چھوڑ کے آؤ رات بہت ہو گئی ہے آپ ابھی پریشان ہو رہی ہوں گی شکریہ شانزہ شانزہ مجھے شکریہ مجھے گھر جانا ہے ہوسپیٹل نہیں جانا تم نہ خود خوش ہوتی ہو نہ دوسرے کو ہونے دیتی ہو ہاں وہ تو مجھے نظر آرہا کہ تم کتنے خوش ہو ہاں خوش تو بہت ہوں میں تم نے دیکھا نہیں میری بہت کتنے خوشی خوشی گئے ہیں بہت تعریف کر رہے تھے کھانوں کی اب تو میری پرموشن پککی تھنکس جانزے تھنکس اگے نو پلیز ٹھیک ترا سے گاڑی چلا ہو آشر دیکھتے ہیں تینچن نہ لے چل ٹھیک ہے کلا ہوں گا تو دیکھتے ہیں ٹھیک تک دیکھتے ہیں ایسا چلے آشنندر نہیں ڝیر رات پہت ہو گیا نکلتا ہوں شانس ہے مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے جی کہیے I'm really very sorry آج میں نے جو بھیے وکے ساتھ بہت رود ہوا اور گوستہ بھی کیا I'm really very sorry it's okay اس کا مطلب آپ نے مجھے معاف نہیں کیا نہیں میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتی تو شاید یہی کر دی نہیں اگر آپ میری جگہ ہوتی تو آپ مجھے فوراں معاف کر دیتی مجھے تو لگتا آپ کسی پر گھستہ کرتی نہیں ہے ہے نا آشر اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی کیا جاؤ خالہ جاناں تمہارا بیٹ کر لیے اگر آپ میرے پیچھے پڑھ جاتی ہو اور میرا ہون چوزتی رہتی ہو چلتا ہوں سبایدہ زبایدہ جی یہ بیل فہاد کو دے دی نا صبح ادا کر دی آج فہد ایک جیسے کسی بھار کا ہے بیٹ شیٹ تو ٹھیک رکھا گا رہے کچھ نہ یار ہاں مجھے کال کر دوں وہ بھی یہ کیا ہوا ہے فہد بیٹا میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے کیا ہوا ہے بتا کیوں نہیں رہو کچھ بولنے دیں گی تو کچھ بول ہوں اب بتا بھی دو جلدی سے کیا ہوا ہے فو میں فہد یہ وہ وہ کیا لگا رکھی ہے تم نے کیا چھپا رہے ہو مجھ سے جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے دوست کے ساتھ بائک پہ تھا دو سلپ ہو گئی بائک کیا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کب ہوا تھا یہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے سراسی رگر لگی ہے اس میں آپ کو کیا بتاتا فہد تمہیں بائک پر جانے کی ضرورت کیا تھی اس ڈر کی وجہ سے میں نے تمہیں کبھی بائک نہیں لینے دی اور تم دوستوں کی بائک پر انہیں والی چیز تھی اب ہو گئی ہے جانے دیں تم کس دوست کے ساتھ تھے سرا مجھے اس کا نام بتاؤ آپ ابھی یونیورسٹی کا ایک دوست ہے اسی کے ساتھ آپ کیا کریں گے جان کے سرا مجھے پتا تو چلے دیکھنا اس کی کیسے خبر لیتی ہوں اس کی ذرا سی لاپروائی سے میرے بیٹے کو اتنی گہری چوٹ لگ گئی ہے اس کو کیا پروائی ہے اس میں اس کی کیا غلطی ہے ہو جاتا ہے اور ویسے بھی کوئی اتنی زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے اسی لئے میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا تھا آپ پہلاوجہ پریشان ہو رہی ہیں جی امی ماں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے جو تمہارے دل میں آئے کرو اچھا امی سوری آئندہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا میری پیاری سی امی ہے نا فوراں معاف کر دیتی ہے جی تیرا اپنا خیال رکھا کرو مجھے تمہارے پاپا نے مل دیا کل لازمی جمع کروانا ہے ٹھیک ہے میں خراب ہوں مل śم آج ہے شانجے پہ میں نے چادر ٹھیک کر دی ہے اچھا ٹھیک ہے ملہ کیا تھا کہ مات جائیں دیکھا کتنا تھا گئی آپ نہیں اتنا نہیں تھکی کیا کرتی جانا بھی تو ضروری تھا سنبانٹی کو منع کیسے کرتی میں کوئی بات نہیں کسی کا کام کرنے میں ہمارے کو روخصان تو ہے نہیں بلکہ یہ تو اچھی بات ہے لیکن چانچ ہے آپی میں بہت 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 بوری آج پورا دن بیتا ہے کچھ پی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور میں اپنے ناراض ہوں ناراض کیوں میں تو تمہیں بطا کر کئی تھی آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بھاکر ہوتا ہوں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایسا راو سب کچھ مطلب سب کا بیہیوئر ٹھیک تھا آپ کے ساتھ ایمل نے کوئی بتامیزی تو نہیں کی کیوں وہ کیوں کرے گی لیکن سب لوگ مجھے بہت پیار سننے تھی اور باتا ہے ہاتھ رہے میں کنسو مادی مجھے پیسے بھی دے رہی تھی کیا مطلب وہ آپ کو پیسے کیوں دے رہی تھی شانزے آپی کہیں وہ آپ کو ملازمہ نہیں نہیں کیا ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت سادہ ہیں شانزے آپی انہوں نے آپ کو ماسی سمجھ کے ہی بولایا تھا مرنہ کو یہ اپنوں کی خلوص کی قیمت نہیں لگاتا بس کر دیں شانزے آپی اپنے گھر میں کام کرنے والے فرد کو پیسے نہیں دی جاتے صرف ملازمہ کو محفظہ دیا جاتا ہے مجھے ان کا آپ کو اس طریق اسے پیسوں کی آفر کرنا بہت برا لگا کیا کہہ رہی ہو قرد؟ کس نے پیسے دیئے تھے؟ لگتا ہے آج میری بیٹی بہت تھگ گئی ہے ہم پتا ہے امی کھانا بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کی تیاری کرنا بہت مشکل ہے شانزے نے تو صرف چمچا چلایا بات میں کھانا میں نے اور ایمل نے ہی سرف کیا کوئی بات نہیں بیٹا کلسون تم میں اور ایمل میں فرق تھوڑی کرتی ہے اور پھر وہ تمہارا اپنا گھر ہے میں مجھے کام کرنے پر غصہ نہیں آ رہا مجھے غصہ اس بات پر آ رہا ہے کہ اترہیں کام میں نے اور ایمل نے بھی کیا تھا لیکن تعریفیں ہوئیں صرف شانزے کی تم میں اور ایمل میں بیٹا وہ شانزے جیسی چلاک ہی کہاں شانزے بہت چلاک ہے ایک ہی لمحے میں دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے ماسوم بن کر بیسے آپ بھی نا آپ کو کیا ضرورت تھی شانزے کیوں خالہ جان کے ہاں بھیجنے کی فضول میں اس کے نمبر بڑھ کے کیا کرتی بیٹا مجبوری تھی کام بھی تو کرانا تھا لیکن تم فکر مت کرو جتنی جلدی وہ لڑکی اپنے نمبر بڑھانا جانتی ہے اتنی جلدی میں نمبر کم کرنا بھی جانتی ہو اسلام علیکم باپا واریکم اسلام بیٹا کب آئی تم باپا میں کچھ در پہلے ہی آگئی تھی اچھا ماشاء اللہ نمبر شانزے اور وجیہ نے کلسوم کا پورا جب بھر سامار لیا تھا بہت تعریفیں کر رہے تھی کلسوم یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تھک گئی ہوگی میری بیٹی تمہاراں کرو میں بس تمہیں دیکھنے ہی آیا تھا پھر نائل پیٹا امی آپ کو کیا ضرورتی شانسے کے نام لینے کی ہانے تو صرف میرا بتاتے ہیں کہ میری تعریف ہوئی ہے آپ ہی امیل پیٹا تمہاں بھی بچھی ہو تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں ہے تمہاری سمجھ میں اچھا اور سر تباتے ہیں امی نانی جان میں آپ کی ساڑھیاں یہاں پر رہنگ کر کے رکھ رہی ہوں ارے بیٹا کون سمجھے کہیں آنا جانا ہوتا ہے جو تم نے اتنے کپڑے استری کر دیئے بلا وجہ کی محنت کیا کہہ رہی ہو کرت کس نے پیسے دیئے تھے نانی جان میں ابھی پوچھتے ہوں زبیدہ سے اس نے زینب کی نواسیوں کو بے سہرہ سمجھا ہے نانی جان نہیں نانی جان وہ کرت تم نے کیوں بتایا نانی جان کو شانزیاب ہی میں نے بہت اچھا کیا جو نانی جان کو سب کچھ بتا دیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے جس کا جو دل کرتا ہمیں بول دیتا ہے اب نانی جان بتائیں گی ممانے جان کو اور ان کی بہن کو بہت غلط بات ہے کرت تم ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا شانزیاب یہ غلط بات کلسوم آن دینے کی تھی انہوں نے آپ کے خلص کو پیسوں میں دول دیا اممہ جی ایسی بات نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے غلط فہمی مجھے نہیں تمہاری بہن کو ہوئی ہے شانزیاب کو میں نے ملازمہ کی حصیت سے نہیں بھیجا تھا اممہ جی کلسوم شانزیاب کو بھلا ملازمہ کیوں سمجھے گی میں اچھی طرح جانتی ہوں ملازموں کو ان کے کام کی قیمت دی جاتی ہے کلسوم نے شانزیاب کو پیسے دے کر اچھا نہیں کیا آپ جیسا سمجھ رہی ہیں ویسا بلکل بھی نہیں ہے کلسوم نے تو شانزیاب کو پیسے بس محبت میں دیا تھے اسے کیا معلوم کہ اس کے خلوص کو غلط سمجھا جائے گا اممہ جی انسان کو ہر کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے آپ ایسی کیوں بدگمان ہو رہی ہیں کلسوم نے تو شانزیاب کو اپنا سمجھ کر پیسے دیا ہے سلطان بھی تو ایمل کو بیٹی سمجھ کر کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں کلسوم یا ایمل نے تو کبھی برا نہیں منایا وہ بات الگ ہے میں اتنی ناسمجھ نہیں ہوں جو تم اس طرح مجھے سمجھا رہے ہیں دنیا دیکھیئے میں نے تم اچھی طرح جانتی ہو کہ کلسوم کے بے حد اسرار پر میں نے شانزیاب کو وہاں بھیجا تھا ورنہ میں ہرگز اسے وہاں نہ بھیج دی اممہ جی کلسوم بھی بے حد شکر گزار ہو رہی تھی شانزے کی اور آپ کی بھی بلکہ وہ تو شانزے کی بہت تعریف کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ بیٹی ہو تو شانزے جیسی شانزے نے پورا گھر سنبھار لیا تھا اسی لئے کہتی ہوں کہ بجیہ کو بھی گھرداری سے کھاؤ جی اممہ جی کیاڑی کیوں نے بتانی کیار لگائی میں جائے کی اممہ تو فرال یادنے پہ تھیار ہوگے ہلو آپ مجھے بات مہت کریں میں آپ سے ناراز ہو ہرے بھائی ایسی کیا گستا کی کر دی جو میری بہن ناراز ہو کیا کیا گستا کی کر دی آپ نے اپنے گھر پہ سب کو انوائٹ کیا صرف مجھے نہیں بولایا وہاں صرف میں نے اوفیس کے فرینڈز کو انوائٹ کیا اور کسی کو نہیں اچھا اور واجیہ وہ بھی تو آئی تھی واجیہ کا کیا ہے یہ تو بن بلائی مہمان ہے وہ کہتے ہیں نا جان نہ پہچان تو میرا مہمان کیا کہا وہ میرا اپنا گھر میرا جب دل کرے گا میں جا سکتی اور جب نہیں دل کرے گا میں نہیں جاؤ گی بلکل غلط اگر وہ تمہارا گھر ہوتا نا تو سب سے زیادہ کام تم کرواتی سب سے زیادہ کام تو شانچ دینے کروائے اپنا گھر سمجھ کر کیرہ تم یہاں پر بیٹھی ہوئی اور چل چل کے پڑھو کبھی آپ بھی سب کے سب بیٹھ جائے کریں اکیلی بیٹھی رہتی ہیں آئیے بیٹھیں آئیے بیٹھیں آئیے بیٹھیں آپ نے میری بات رکھی چوٹ کیسی ہے باپ کی درد تو نہیں ہو رہا نہیں نہیں اب تو کافی بہتر ہے بس ایک دفعہ اور ڈریسن کرانی ہے ایک بات باتاؤں بتائیں امی نے میری چوٹ دیکھ لیا کیا مطلب ممانے جان پر خبراو مت میں نے امی کو بتا دیا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی چھوٹ لیا جو بھی ہے آپ کو ممانے جان سے چھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا کیرات میری ساتھ ہوں ممانی ممانی کیرات سے غلطی ہو گئے اسے ماف کر دیجے تم چکڑا زیادہ اپنی بہن کی ہمایت میں بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے وہاں سے کیا بات کر رہی تھی تم کچھ نہیں بس ایسے کیرات بتاؤ کیا بات کر رہی تھی آپ بھی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں لیکن پہلے پرومیس کریں کہ آپ مجھے ڈاٹیں گی نہیں دیکھو اس بات کا فیصلہ میں بات سننے کے بات کروں گی آپ بھی پریز اچھا بتاؤ کیا بات وہ جب آپ اشری بھائی کے گھر گئیں تھی تو میں فہاد کے ساتھ یہ شانزیں کھا ہیں سارا کیجن پھیلا ہویا ہے بردند ہونے والی ہیں یہ ہے کھا ذرا جا کے دیکھتے ہیں کیرات اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے کسی کو بتایا یا نہیں کم اس کو مجھے تو بتاتی شانزہ پی میں بہت گھبر آ گئی تھی مجھ اور فہاد کو تو اس پر کچھ سمجھ ہی نہیں ہے سب کچھ بہت اچانک ہوا اور فہاد کے ہاتھ کا بہتہ خون دیکھ کے پھرے اوش اڑ گئے تھے اگر ممانی جان کو پتا چل گیا کہ تمہاری وجہ سے فہاد کو چوٹ لگی تو اچھا تو یہاں یہ کہانی چل رہی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے بتاو مجھے کنگی ہو یا بہری پولتی کیوں نہیں جواب دو مجھے نہیں نہیں ممانی وہ ممانی ممانی کرا سے غلطی ہوگے اسے معاف کر دیجے تم چپ رہا زیادہ اپنی بہن کی حمایت میں بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے تو اچھا ہوا میں یہاں سے گزر رہی تھی مجھے پتا چل گیا مانا مجھے تو کبھی پتا ہی نہیں چل گا کیا ہوا کیا نہیں میں آپ کو بتانے ہی والی تھی کب سے تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت کیا تھی تکلیف تو میرے پیٹے نے اٹھائی ہے نا اور باہد نے بھی مجھے جھوٹ بولا یقینان اسے بھی تم نے ہی منع کیا ہوگا یہ زبیدہ نے کیا شور مچایا ہوگا ہے یقینان حمیدہ نے پھر کچھ دور کیا ہوگا دیکھوں میں اگر تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں زبیدہ یہ تو کس لیے بچیوں سے بات کر رہی ہوں ہوا کیا ہے آخر یہ تو آپ اپنی ان بچیوں سے پوچھی اممہ جی کہ کیا ہوا ہے اس قیرت کی وجہ سے فاہد کی لڑکوں سے لڑائی ہوئی ہے آوارا لڑکوں نے چھوٹی مار دی ہے فاہد کو اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹی ہاتھ پر لگی ہے اوڈانا خاصتہ کہیں اور لگ جاتی تو مجھتا گیا جانا ہے یہ کچھ بھی ہوتا ہے میرے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے اور میرا فنو کا بھی اللہ کا شکر ہے فاہد ٹھیک ہے نا اور یہ سب کچھ ہوا کا بھی مجھے تو خود ابھی ہی پتا چلا ہے مجھے تو مجھے بتانے کی زہمت تک گوارا نہیں کی نہیں نانی میں آپ کو بتانے ہی مالی تھی اور میں نے فاہد سے بھی کاتا کہ وہ سب کو سچ بتا دے یہ جھوٹ بولی ہے ممہ جی صاف صاف چھوٹ بولی ہے اور فاہد نے اسی کی وجہ سے مجھ سے جھوٹ بولی ہے نہ میرے بیٹے نے مجھ سے آج تک چھوٹ نہیں بولا فاہد تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کیسے جھوٹ تم اب اپنی ماں سے جھوٹ بولو گے ان دو لڑکیوں کے لیے ہاں وہ میں کیا مہمہ لگائی ہوئی ہے بس کر دو میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ لڑکیاں تمہیں کتنا ورغل آ سکتی ہیں اور کس حد تک جا سکتی ہیں وہ لڑکیاں اس میں کرت کا کوئی قصور نہیں کیا ہو گیا فاہد تم میں تم ابھی تک انہی لڑکیوں کے سائل لے رہے ہوں سبیدہ فاہد صحیح کہہ رہا ہے بس کر دیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی بھانجیوں نے کیا کیا ہے میں سب جانتا ہوں میں سب کچھ کرت سے سن چکا ہوں اور اس میں کرت کی کوئی غلطی نہیں ہے بس کر دیں سلطان آپ کی بھانجیاں اتنی ماسوم ہیں نہیں جتنی وہ نظر آتی ہیں کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا جو لڑکی ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں سبیدہ تمہارا غصہ اپنی جگہ لیکن ان بچیوں کے کردار پر کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گی اممہ جی میرا مطلب تھا کہ مہارا کیا مطلب تھا میں نے سب سن لیا ہے سب کو مجھ پر ہی اوسرا کرنا آتا ہے اگر میں نے اپنے بیٹے کی محبت میں کچھ بول ہی دیا ہے تو کیا پروہ کیا ہے میں نے بیٹا ہے وہ میرا بیٹے کی محبت تک تو بات ٹھیک ہے لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر اس طرح کھیچے اٹھالنا اچھی بات نہیں ہے اللہ نہ کرے کل کوئی اس قسم کا حادسہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو تمہارا ردی عمل کیا یہ ہی ہوگا جس بیٹے کے لیے میں سب کے سامنے بری بن رہی ہوں وہی بیٹا مجھے برا بنا کر چلا گیا اپنی ماں کے سامنے دوسروں کو ترجیح دیتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ ہاں موش ہو جاؤ تم شکر کرو کہ کرت کیا فاہد ہمارے دونوں بچوں میں اسے کسی کو کچھ نہیں ہوا یہ اپنا جو خصہ ہے نا اس کو کابو میں رکھا کرو بات سمجھے بغیر بولنا شروع کر دیتی ہو کرت پلیز اب رونا بند کرو ایسے غلط ہی تمہاری بھی ہے تمہیں خالہ جان کو بتا دینا چاہیے تھا عاشر بھائی میں نے فاہد کو کہا تھا کہ ممارے جان کو سب کچھ بتا دے لیکن نرون نے مجھے منع کر دیا یہ تو ہے ہی پاگل تمہیں اس کی بات کیوں مانی؟ کرت ایم ریلی سوری میری وجہ سے تمہیں اتنی سننی پڑی ہے کرت معاف مت کرنے سے یا تو میرا دوست ہے دشمن اس وقت میں تیرا دوست نہیں ہوں میں کرت کا بھائی ہوں کتنی معصوم بنتی ہے کرت لیکن کتنی چلاک لڑکی ہے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہونی تھی امی فاہد کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی فاہد کہتو رہا تھا کہ زیادہ چوٹ نہیں لگی لیکن ایمل مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ کرت کے کہنے پر یہ جھوٹ بول رہا ہے فاہد کو ضرور عدی کیا تھی ان لڑکوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرور کرت نہیں اکسایا ہوگا انہیں میں نے تو کتنی بار تمہاری خالہ کو کہا ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ فاہد کو باہر مجھ جانے دیا کریں جب بھی یہ لڑکیاں فاہد کے ساتھ باہر گئیں کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلایا ہے کیا ہوا ایمن کن سوچوں میں گمو امی اگر فاہد کو کچھ ہو جاتا تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آری کہ آپ کو انہوارا لڑکو کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی جبکہ گلتی کرت کی تھی ایمل ایسا کچھ بھی نہیں کرت نے کچھ جانت بوجھ کر دی ویسے تم کیا آپ کچھ کہہ رہے تھے ہاں وہ کہیں تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہو کیا مدلے پہنے میں تھے ہیڈنگز کہاں گے آپی یہیں گئی ہوگا میں نے بھی کپڑے چینز کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں گر گیا کرت حد ہوتی ہے را پروائی کی کہاں پہ رہے کس سے کرے